موسیقی 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 ہی آدھا گھنٹا ہو گیا ابھی یہاں سے کہاں جائیں گے ابھی یہاں سے یتیم Shooting چورک جانا کہاں ہے وہاں سے پر نیازیتیں جانا ہے وہاں سے ٹکٹ کرائیں گے گا لازم سے کریں گے ابھی یہاں سے یتیم کھانا جانے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ابھی اعتاد آدھا گھنٹہ لگ گیا گھنٹہ اور بھی لگے گا تو Pick کلک میں بیسے لیتے ہیں یہ تو ابھی ایک01 سے ج membrs جال رہا ہوں پتہ کوئی پتہ نہیں لگتا کتنے لے رہے ہیں ابھی فرس ٹیم جا رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا آدھا گھنٹا بیٹھے ہو گئے ہیں بس کھالی گے ابھی تک جے کھالی ہے جب بس بھرے گی تا اب نکلیں گے نہیں نہیں ابھی نکل گیا کتنے پیسے لیتے ہیں پچاس روپے کہاں تک جتیم خانے پچاس روپے پچاس روپے لیں گے آہ وہ بتا رہے ہیں وہ ابھی بتا رہے ہیں جی مجھے نہیں پہلے آپ کھاں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں مون لائٹ کتی دیر سے بیٹھے ہیں تقریباً بیس منٹ ہو گیا بیس منٹ ہو گیا کتنا قرائے لیتے ہیں وہاں کا وہاں کا مغالبن میرا بیس پہ لیتے ہیں بیس روپے آپ کتر جا رہے ہیں آپ ساتھ ہی ہو ایک کو بیس منٹ ہو گیا ایک وادہ گھنٹہ ہو گیا اور وہ بیچے ہوئے اور ابھی تک بس کا چلنے کا کوئی دور دور تک ادازہ دیے کدھر جا رہے ہیں آپ میں ساتھ دربار جا رہا ہوں تو کب سے بیٹھے ہیں پانچ میٹوں ہو گئے ہیں کتنا قرائے لیں گے یہ پہ چیلیس روپے قرائے لیتے ہیں چیلیس روپے قرائے لیں گے تو بس سے نہیں چلنی چاہیے سرکاری کے سہولت ہوئے بس سے یہ اتنا روڈ نہیں ہے کیونکہ روڈ بہت کام ہے ابھی جائے نا ہار روڈ سے یا لکشمی جوگ سے جائیں تو بہت جگہ کم ہو جاتی ہے جتنی گاڑی ہیں دکانداروں کی اتنا ہی آگے کسٹمر کی گاڑی لگی ہوتی ہے تو کہاں گزرے کے لیتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہاں پہ پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے پارکنگ آئی نہیں ہے پارکنگ ہی صحیح نہیں ہے اور اوپر سے انکروشمنٹس ہیں اسی لئے یہ روڈ جاتے ہیں نا رکشنوں اسی لئے چلتے ہیں جیسے رات کو تین بار چل جائے دو بار چل جائے بس اداسہ بند ہو جاتی ہے اس کے پاس میں تین چاریس روڈ بے دے کے چل جاتے ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو بسیں ہیں وہ ان جگہوں پہ نہیں جاتی ہیں جہاں پہ رکشن چل جاتے ہیں اس لئے رکشنوں پہ سفر کرتے ہیں لوگ لیکن یہ مشکلات ہیں لوگوں کی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں بھائی ہے بھائی جن دربار کہاں سے آئے ہیں بھائی جن دربار کتنہ کرایا لیتا ہے رکشن والا چالیس روپے چالیس روپے کتنی دیر سے بیٹھے ہیں دھو گئے کچھ داس پندرہ میں دھو گئے ابھی جب تک یہ سواریاں نہیں بھریں گی یہ چلے گا نہیں اس نے بھی تو اپنا خرچہ نکالنا ہے تو بہتر نہیں بس سے چلے نہیں بس سے نہیں بسوں میں صحیح نہیں اس میں بیٹھا نہیں جاتا زیادہ کھڑے ہوگا زیادہ درس لوگ جاتے ہیں نہیں اگر سرکاری بس سے جو پہلے الٹی سی چلتی تھی بڑی بس چلتی تھی یہ روڑ پہ نہیں چل سکتی نا یہ روڑ آکے دیکھا نہیں آپ نے برانت روڑ والا یہاں سے گزر ہی نہیں سکتی یہاں سے گزر ہی نہیں سکتی یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرافک بھی بہت زیادہ ہے تو یہ نکل جاتا ہے یہ نکل جاتا ہے یہ سہولت ہے یہ سہولت ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو وہاں پہ بس نہیں جا سکتی یہ رکشہ پہنچ جاتا ہے کدھر جا رہے ہیں بھائی ہم لوگ باتی چوک تو کب سے بیٹھے ہیں رکشے میں ابھی دو منٹ ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے ابھی آئے ہیں جی ابھی آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ کوئٹہ سے آئے ہیں کوئٹہ پہلی دفعہ لہا رہے ہیں نہیں پہلے بھی آئے ہیں کب آئے تھے لاشکہیں تقریباً ایک سال پہلے آئے ہیں ایک سال پہلے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے ہمیں بس سے چلیں تاکہ آپ سکون سے پہنچ بھی سکیں بس سے یہ اچھا ہے یہ جلدی پہنچاتا ہے جلدی پہنچاتا ہے بس نہیں آتی نہیں بس آتا ہی نہیں ہے بس کے انتظار میں ٹیم ویسٹ ہو جاتے ہیں انتظار ہی کرتے رہتے ہیں ہاں انتظار کرتے رہتے ہیں انتظار ہی چلتا رہتے ہیں بازار ہی چلتا رہتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہو ہم بھی ساتھ ہیں دونوں ایک ہی ایک ہی ہے بسوں کا انتظار رہتا ہے بس بسوں کا انتظار رہتا ہے یہ سواری پہنچا دیتا ہے یہ ہے بس ملٹ میں پہنچا دیتا ہے فوراں بس ملٹ میں پہنچا دیتا ہے پیسے بھی کم بس ملٹ میں پاکستان کا دل لاہور شہر اس کی سچوشن یہ جو بسیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی ہوئی یہ پرائیوٹ بسز ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور یہ انتظار کریں گی جب تک یہاں پہ سواریاں بھر نہ جائیں سواری آنا جائیں بسیں فل نہ ہو جائیں تب تک یہ بسیں چلیں گے نہیں یہاں پہ اور جو کرایا ہے یہاں پہ اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے جو غریب کی جے پہ تاری پڑھتا ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جو بسوں میں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہو بھائی کدھر جا رہے ہو ڈیارہ ڈیارہ کہاں سے آئے ہو رہاڈی سے جناب کب سے بیٹھے ہو ابھی آیاں دو منٹ ہوئے آپ کب سے بیٹھے ہو ابھی ابھی آئے تو کب تک چلنے کے رات ہے یہ ٹائم کے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے ٹائم پر لے کے جاتا ہے ہر تٹرین گزیمڈ اگر جناب کھ تک پر چیز دیکھوں پہنچ شال دی اے چار پیندے تے نکل نا ہوتھوں ٹیا ٹائم ہو گیا پانچ پنچہ دینے پہنچہ دی جاتا چھتی ہو کہ تس نے گز نہیں چاہمٹ پنچہ مکلتیا میرا ٹائم سامیھی ہے در آرلہ ٹائم ہو رہے ہیں ٹائم ہو رہے ہیں ہرپنے ٹائم تے چال رہے ہو پہلے پر نے چینڈ بنجر بٹھا پہلے پر نے چینڈ بنجر بٹھایا ان نے دس منٹ بعد نکل جلنا تھا کیا جائم ہویا جی چھتی ہو گئے پہنچے نکلنا کیوں نہیں نکلے انہوں نے کڑی دے ہوا انہوں نے کڑی دے ہوا ہی ہوا ہے ہاں جی بلکل ایک گڑی کڑی ہے کتوں نہیں کڑی ہے ہم آج رو آئیو آئیو درہو آئیو درہو میرے نازل ہو آئیو جی آئیو درہو آئیو درہو آئیو درہو یہ کان کی گڑی ہے ہماری پہنچنا ہوں ملری مزدوری شکر اللہ بہتر ہو رہے ہیں بہتر ہوں جب انسان محنت کرتا اللہ روجی دیتا ہے اس پر شاکر رہنا چاہیے رازق وہ ہے جب ہم محنت نہیں کریں کچھ نہیں ملے گا آپ ہی محنت کر رہے ہیں آپ ہی پڑھے لکھیں آپ نے جتنے بھی کیا محنت کر رہے ہیں مان باپ نے پڑھایا لکھایا ہے یہ محنت کریں گے یہ جو آپ کا شعبہ جنرلیسٹ یہ میڈیا کا یہ بڑا مشکل شعبہ ہے آسان نہیں یہ بہت مشکل شعبہ ہے میں اس کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی دے اور لاہور نیوز کو اور ترقی دے آپ کی مشکلات بھی آسان کریں بہت شکریہ یہ گفت کو سنویں لوگوں کی اور یہ بس اب نکل چکی ہے کیونکہ اب اس سے نکل نہیں ہے لیکن عمومی طور پر مسائل یہ ہے دیکھیں دوسری بس جس سے ہم نے پہلے لوگوں سے بات کی وہ بھی وہیں کھڑی ہے وہیں موجود ہے اممہ جی کتے جا رہے ہو کتے جانا سیدھا ادھر جمبران جانا ہے پتوں کی باس نہیں ملتی پتوں کی ہا نہیں باس ملے آتے پھر چلے نا جانتے کتنی دیر تو انتظار کر رہے ہو وہ بہت دیر تھا کاردے پہنے نہیں ملی باسی آ جائیں یہ خواتین بزرگ خواتین جن کو باسی نہیں مل رہے کہہ رہے ہیں کبھی سے ہم باس کی تلاش میں ہیں باسی نہیں مل رہے کیونکہ باس ہے ہی نہیں یہ جو باسیں ہیں جب تک یہ فیل نہیں ہوگی تب تک یہ جائیں گے نہیں یہ لوگوں کی مشکلات ہیں جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے پابلک ٹرانسپورٹ میں پابلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا یہ موجودہ حکومت کے لیے جب نئی حکومت مارزہ وجود میں آئی ہے پنجاب میں مسلمنگ نواز کی حکومت ہے مریم نواز پنجاب ہے ان کی حکومت کو اور ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ پابلک ٹرانسپورٹ کا سائیکل ہے جو رک گیا تھا اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے میٹرو بس بنی یہاں پہ اورنج نائن ٹرین چلی یہاں پہ لیکن مشکلات ہی ہیں کہ یہاں پہ سپیڈو بھی چلی یہاں پہ لاؤ ٹرانسپورٹ کمپنی بھی بنائی گی جس کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بھی شفٹ کیا گیا لیکن وہ ابھی تک اس طرح فال نہیں ہو سکی بلکہ بند ہوگی وہ بسے بند ہوگی کانٹریک ختم ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ مشکلات سے دو چار ہیں اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کام ہونے کا نام نہیں کچھ اور لوگوں سے بھی آپ بات کر لیتے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ دربار جا رہے ہیں دربار جا رہے ہیں کب سے بیٹھے ہیں رکشے میں ہو گیا دیس منٹ تقریبا نہیں چلا نہیں چلا کتنی مشکل ہوتی ہے ہاں دی مشکل ہے یہ ظاہر ہے پھر آپ کو بتا ہے وقت بھی ضائع وقت بھی ضائع ٹائم بھی ضائع ٹائم بھی ضائع پیسے بھی پیسے بھی ضائع کپنہ کرایا لیں گے چالیس روپے لے رہے ہیں تو بیتر نہیں کہ بسے چلیں جو بیس روپے کرایا لیں ٹائم سے آئیں ٹائم سے پہنچائیں ٹائم سے وہ بھی نہیں آتی ہیں وہ تو سرکاری اب رہی نہیں گئی سرکاری رہی نہیں گئی لیکن آتی نہیں ہے سرکاری چلنی چاہیے چلنی چاہیے کیوں نہیں چلنی چاہیے تاکہ اس کا یہ مسئلہ نہ ہو کہ بھائی بس فل ہوئی ہے تو ہی چلیں گے یہاں تو پرائیوٹ کا مسئلہ ہی ہے یہی مسئلہ ہے جب تک سواریاں نہیں آئیں گی لوکل سواری بہت تنگ ہے اور پریشان ہے پریشان ہے آپ کدھر جا رہے ہیں آتا در باہر جا رہے ہیں آپ بھی ادھر جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ ادھر سے سٹیشن سے آئے ہیں سٹیشن سے ہی آئے ہیں تو کب سے بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو ابھی مزید کتنا ٹائم لگے گا کوئی پتہ ابھی کوئی پتہ کب تک سواریاں پوری نہیں ہوگی یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا تو بہتر نہیں کہ بس سسٹم چلے بس والے بھی لیٹ کرتے ہیں کیا کریں وہ تو اب سرکاری بند ہوگی پرائیوٹ والی ہیں اس لیے وہ بھی لیٹ کرتے ہیں پرائیوٹ بھی ان کا بھی یہی صاحب ہے سرکاری چلنی چاہیے جی چلنی چاہیے چلنی چاہیے کدر جا رہے ہیں آپ سرسلابان بس مل گئی آپ کو نہیں کب سے تلاش جا رہی ہے سٹیشن پر آئے کے در شاہوں نے گھٹی یعنی باہر لادیرے چلے ہیں سٹیشن والی اس دن شام کو جانا ہے لادیرے جائیں گے بس پر جائیں گے بس پر جائیں گے بس بھی نہیں مل گئی کتنی مشکل ہو جاتی ہے زاری بس والی نہ ملے تو مشکل تو ہے اور کتنا کرایا لیتی ہے پرائیوٹ بس پرائیوٹ بس اور بس بھی نہیں مل رہی یہ لوگوں کی مشکلات ہیں جو یہاں پہ آپ سن رہے ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں طلبہ بھی ہیں جن کی مشکلات ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کدر جا رہے ہو بھائی سٹیشن آباد سٹیشن آباد رکشے پہ ہے ہاں جی نہیں بس پہ یہاں سے کہاں جائیں گے لاری اڈے لاری اڈے پھر لاری اڈے سے بس ملیں گے ہاں جی تو یہاں سے کتنا کرایا لگے گا لاری اڈے کا یہ لگنا ہے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو چون سو چون سو آبادہ پانسو بانسو بانسو تو بس سے نہیں ملتی گیا یہاں سے لاری اڈے جانے کے لئے کوئی بس نہیں ہے نہیں مشکل نہیں ہوتی مشکل ہوتی نہیں بسہ کے لب پہنے سارا کچھ نہیں لگا لب سے جانتا یہاں سے بھی تو بس چلنی چاہیے تھا تاکہ ٹائم بچے ہاں جی چلنی چاہیے چلنی چاہیے یہ درکشہ کرایا اور جا رہے ہیں لاری اڈے جائیں گے وہاں سے پھر بس لیں گے وہاں سے پھر فیصلہ بات جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ان روٹس پہ لاوڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو بسیں ہیں وہ چلا کرتی تھی اور وہ لوگوں کو یہ بہت بڑی سہولت تھی کہ وہ بیس روپے کرایا دیتی تھی سپورٹ پہ پہنچا دیتی تھی یہ پرابلم نہیں تھا اس کا کہ اس نے سواری دیکھنی ہے کہ سواری بھر چکی ہے بس بھر چکی ہے سواری آ چکی ہیں یہ پرابلم نہیں تھا اس کا اور اس سے پر ٹائم انگ کے حساب سے چلنا ہے جس طرح سپیڈو بس سروس لاہور شہر میں ایک وائد سروس ہے جو کہ بہت اچھی اور پروفیشنل طریقے سے کام کر رہی ہے اور چل رہی ہے جبکہ دوسرے جو بسز ہیں وہ اس وقت پرائیوٹ بسزز ہیں جو چل رہی ہیں اور وہ اتھ کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اب یہ ایک اور شہری ہیں جو سمان لیے رکشے میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کدھر جا رہے ہیں آپ تلگانگ جا تلگانگ یہاں سے لاری اٹے جائیں گے لاری اٹے تو رکشہ کتنی دیر میں پہنچائے گا جی یہ اور جب تک سواری نہیں ہے کہ تب تک چلے گا نہیں ابھی چینج کرتا ہوں یہ تو اس نے یہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے ابھی دوسرا رکشہ لے ابھی دوسرا رکشہ لے تو بہتر نہیں کہ بس سے چلیں سرکاری بس سے چلیں تاکہ سسٹم بہتر ہو باس آئے ٹائم پہ ملے ٹائم پہ پہ پہنچائے بہتر تو ہے بہتر تو ہے چلائیں نا چلانی چاہیے چلائیں نا تاکہ سہولت تو ملے یہاں تو قرائی بہت لگ جاتا ہوگا قرائے کو آپ چھوڑے وقت جو ضائع ہوتا ہے اس کا بہتر میں نے ابھی چھ بجے گاڑی میری نکل جائے گی وہ نے پہنچ ہو گئے ہیں تو آپ نے پہنچنا ہے میں نے چھ بجے گاڑی میری نکل جائے گی نکل جائے گی یہاں پہ جس طرح اس کی سواریہ نہیں بھریں گے تو یہ تو کھڑا نہیں گا میں ابھی اتروں گا آپ اتریں گے نیکس ٹکلا وہ کہنے جی کہ مجھے اب اترنا ہے دوسرا رکشہ لینا ہے دوسرا رکشہ لے کے پھر لاری ایڈا پہنچنا ہے کیونکہ اس نے رکشے والے نے تب تک نہیں چلنا جب تک اس کی سواریاں مکمل نہیں ہو جائیں گی اور میری گاڑی آگے سے جو بس ہے وہ چھ بجے نکل جائے گی یہ مشکلات ہیں لوگوں کی چنکچی والوں کو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے انہوں نے بھی سواریاں مکلیا کر کے اپنا خرچہ نکالنا ہے اپنا روزگار چلانا ہے ان کا بھی مسائل ہے لیکن دوسرا طرف شہری کا مستحی ہے کہ پابلک ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں ہے وقت کا بھی آزیاں آیا ہے پیسے کا بھی ازیاں آیا ہے لوگوں کی مشکلات ہیں بریک لے تے بریک لے واپس سے دے کبسی جائے رہے گی ساتھ رہی گے ناظرین بریک مائکز آپ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں بات کر رہے ہیں لاہور شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کی اور یہ مسائل جو ہے یہ لوگوں کی زندگی مزید مشکل بنا دیتے ہیں کیونکہ بڑتی مہنگائی غریب آدمی کی جیب پہ مسلسل بھاری پڑتی جا رہی ہے لوگوں کی مشکلات پڑتی جا رہی ہے کدھر جا رہے ہیں سر آپ بس کے انتظار کر رہے ہیں کتی دیر ہو گئی پانچ منٹ ہو گئی پانچ منٹ ہو گئی یہ آپ کے روٹ پہ سپیڈو چلتی ہے نیہی کی ہے کونسی بس پرائیویٹ 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 جلتی ہے کتے بیسے لیتی ہے وہ پچاس رو پہ لیتی جان دی پچاس رو پہ ایک زمانے میں ایل ٹی سی بس چلا کرتی تھی یہاں پہ ہوتی تھی وہ ختم کرتی ہے ختم کرتی اس سے کتنا نقصان ہو گیا اور وقت کی بھی بچت ہوتی تھی یہ انتظار کرتے ہیں سواری بھرنے کا سواری بھرے گی تو جائیں گے کسی بھی سٹاپ پر آگے سواری کام ہے تو رک جائیں گے تو بس سے چلنی چاہیے کتنی سہولت ہوگی شہری کو سہولت ہوگی زیادہ بات سے چلیں گی بچے تو رایا پیسے بھی بچیں گے ٹائم بھی بچے گا ٹائم بھی بچے گا پیسے بھی بچیں گے یہ والی پرائیوٹ بس جی جو ان روٹس پہ چل رہی ہے اس سے پہلے جو سرکاری بچ چلا کرتی تھی وہ اب بند ہو چکی ہے وہ اب نہیں چلتی یہاں پہ کچھ اور شہری ہیں ان سے بات کر لیں تستاویلے کو کیسے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آر افزار بس کا انتظار کر رہے ہیں کسی دیر ہوگی آپ بہت دیر ہوگی ہے کونسی پرائیوٹ بس جاتی ہے سپیڈو بس جاتی ہے سپیڈو وہ بھی نہیں آئی اس کی تو ٹائمنگ صحیح تھی نہیں ہے کدھر ٹائمنگ ہے تقریبا بی میٹ دا ہو گئے بی سپنٹ ہو گئے بی سپنٹ ہو گئے نہیں آئی تو پہلے وہ ایل ٹی سی بسے چلا کرتی تھی وہ بہتر تھی وہ بھی یہی ساپ تو کتنی ضرورت ہے بسے سرکاری چلیں بہتر چلیں لوگوں کو سہولت ہو اچھی سہولت ہونی چاہی اچھی بسیں چلیں زیادہ چلیں تاکہ مسافروں کو احسانی ہو تو اب یہ ایک گھنٹہ انتظار کرتے ہیں یہ تو احسانی ہے ایک گھنٹہ بھی انتظار کرنا ظاہر ہے اور کیا کریں پھر قریب لوگ یہ رکشوں میں کہاں جائیں گے آرہ بزار کے لیے چودہ سو روپیہ رکشے والا مانگ رہا ہے چودہ سو روپیہ چودہ سو روپیہ تو پھر کھاں سے جائیں گے اس سالات میں کیسے چودہ سو روپیہ یہی بات ہے دیاری دیاری دیکھیں آج کیا ہے یہ آزار روپیہ دیتے ہیں وہ بھی لڑ لڑ کے تو شام کو کھانا کتنا ہوتا ہے دو آزار روپیہ کا تو کان سے پورا ہوئے گا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور جب سفر کرنا پڑتے تو مزید پریشان بہت پریشانی ہے بہت زیادہ حکومت ہی نہیں ہے کوئی تو حکومت ہوئے تو تو پھر کچھ کہ رہے نا جی یہ گفت کو سن رہے ہیں آپ بزرگ شہری ان کی مشکل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے بسیں نہیں ہیں غریب کی بوجھ غریب پہ مزید بوجھ ڈل جاتا ہے جب اس کو سفر کرنا پڑتا ہے آپ کے در جا رہے ہو بھائی میں بھی آرہ بزار ہی جا رہا ہوں آرہ بزار جا رہا ہوں کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہو بیس پچیسمنٹ ہو گئے ہیں آپ کو نئی بس ملے تو سپیڈو نے جانے ہیں وہاں پہ سپیڈو پہ جانے ہیں سپیڈو تو ٹائم سے آتی تھی ایک ہی تو بس سر ویسا لہور میں جو آتی ہے ٹائم جاتے ہیں لیکن آج کل کوئی ٹائم نہیں ان کا بس اپنی مجھے سے آتے ہیں اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم ٹائم پہل نہیں ہے یعنی ایک جو اچھی چیز تھی وہ بھی خراب ہوگی ہے وہ بھی خراب ہوگی ہے کیونکہ بسیں ہی کام ہے بسیں کام ہے دوسرا یہ درکشن والوں پہ بندہ جا نہیں سکتا اتنے پیسے تو بندے کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ جائے اتنے ہوتے دیار لگتی ہے کلتے پیسے مانگتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار یہاں سے ہوتے کام مانگتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار تک بھی مانگتے ہیں تو آپ کیا کام کرتے ہیں کام ہوتل پہ کام کرتے ہیں کلتے پیسے کام کرتے ہیں کلتے پیسے کام کرتے ہیں تشمیر سے گھر والے ہوتا رہے ہیں جی جی شادیش ہوتا ہے جی جی کتنے بچے ہیں بچہ کوئی نہیں کوئی بچہ نہیں اللہ آپ کو لادے آدھرینہ عطا فرمائے لیکن مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں لہر شہر میں رہنا کتنا مشکل ہوگی ہے بہت مشکل ہے بچتا کیا ہے کچھ نہیں بہتا ہے دعصر پہنی بہتے ہیں بندے کو پھر واپس کیا بھیجتے ہیں بس وہ جورائیں بہتے ہیں بہت بڑے مشکل سحالات سے بہتے ہیں اب ان کو پھر بھیج دے تو یہاں مشکل ہے ہاں پہ مشکل ہے جہاں بہج دے تو وہاں موشکل ہے ہر طرف مشکل ہی ہے دون طرف مشکل ہی ہے یہ گفت کو سڑنے آپ غریب کی صورتح آتدھ اس وقت کبھی آئے آپ ککہ جا رہے ہیں میں اہدہ ہی جا رہے ہوں آیکھ اہدہ ہی بس کا انتظار کر رہے نہیں میں آئیتا ہے اسے بندے کے پاس آیا تھا کیسے آئے تھے اس سے پیسے لے تھے کام کرتا ہوں نہیں رکشے پہ آئے تھے بس پہ آئے تھے موٹرسیکل چوری ہو گیا تھا آج ہی ہو گیا آج ہی ہو گیا چوری کہاں سے گل برک سے چوری ہو گیا تو ایف آئی آر کٹائی ہے کٹوائی تو کون سے ملے گی کٹوائی بھی نہیں کٹوائی نہیں ملتی نہیں پرانی گاڑی تھی اب یہ گھر جا رہا ہے ایف آئی آر تو کٹوائی چاہی ہے پیٹا پتا کیا ہے پتوائی سے کوئی پتا کیا کہتے ہیں گرین ٹون جاؤ ایدھر ہی کٹے گی رہی تھے آپ تھا نہیں میں رہنے والا ہوں یہاں سے اپنا سیڈی کی گھرڈل نہیں ہے وہ موٹر کے ادھر کے رائشہ میں لپلی کا کم کرتا ہوں رنگ کا کرتا ہوں کلر کا کیا علاہت ہے کام مل رہا ہے علاہت آپ کے سامنے کون سے آپ کو جھپے جھکے ہیں کیسے علاہت ہے آپ کو کوئی علاہت نہیں گاڑی میں بیٹھتے جاؤں گا اللہ انہوں کا بھلا کر ایک شخصیت وہ لے گئے میرے سے زیادہ مجبور ہوں گے کیوں آج کیا علاہت کیا سے ہیں ملک کے ہر بندہ عزت غریب آدمی کو عزت بچانے بہت مشکل ہے مشکل ہوگی جب بسوں میں گاڑیوں میں آپ دیکھیں ہر آدمی کی بچی بچہ ہر بندہ آدمی پریشان ہے سب پریشان ہے آٹھا نہیں آٹھا نہیں آٹھا یہ گھر کا پورا نہیں ہوتا کتنی یہ عقومت کے لوگ ہیں نا دعوے کرتے ہیں آٹھا نہیں پورا تھا دوسری سکوش بھی یہ جو تین چار کلو آٹھا لے ہو ایک ٹائم کھاتے دوسرے ٹائم مدرخ خانہ نہیں کھا سکتا نہیں کھا سکتا یہ علاہت ہیں یہ مشکلات ہیں آئیں جی کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ کدھر جا رہے ہیں کینٹ میں جا رہا ہوں آپ کسی اور سے لے لیں بس کا انتظار کر رہے ہیں تو کتنی دیر سے انتظار جا رہی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ روٹین بن چکی ہے کتنا وقت لگ ہی جاتا ہے آپ کو ٹائم ہوتا ہے انہوں نے کھونا بھی آدھا گھنٹہ تو کم از کم اسے لیٹ ہی آتی پہلے نہیں آتی لیٹ ہی آتی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس میں ابھی دے آ رہی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا راش ہے کیا حساب گزار اگر آئے گی تو بھری ہوگی پر اگر خالی ہو تو چلے گی نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے آئے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشکلات ہے جو آپ سننے ہیں لوگوں کی اب یہ بس ہے پرائیوٹ بس ہے جس کے نئے اس وقت جگہ نہیں ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے سواری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور ان لوگوں نے جانا ہے جس کو یہاں جگہ ملے گی آئیں ان پر کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ بڑکی کتنا کرایا ہے 18 روپیس کہاں سے بیٹھے ہیں سٹیشن سے کتنا ٹائم لگا تی ہے یہ لگا دیتے ہیں گھنٹا سوا دسوا لگا دیتے ہیں سٹیشن سے رکھتی ہے نہیں سٹیشن سے چلتی ہے اور وہاں سے کتیں تیر میں چلتی ہے یہ آتے گھنٹے بعد چلتی ہے جب تک سواریاں پائے جائے ہیں نہیں ٹائم ہوتا ہے ان کا پندرہ منٹ کبھی بیس منٹ کسی گاڑی کا آتا ہے گھنٹ ہے کسی کا پندرہ منٹ ہے اسی روپے دیتے ہیں تو بہتر نہیں کہ سرکاری بس سے چلیں کم کرایا ہو وقت بھی بہتر ہے پہلے چلتی تھی پہلے چلتی تھی پریمیر بس چلتی تھی پہلے اس میں سولوت ہوتی تھی کہ عوام کو اب اس پہ جو ہے نا ٹیم زیادہ خرچتا اگر کرایا پیشتا تو ٹیم زیادہ خرچتا تو لاز ہی ہو جاتا بندے کو ہر طرف نقصان ہی ہے بس سے چلیں تو فیدا ہے بس سے چلنی چاہیے بس سے چلیں تو عوام کو کافی سولت ہو جائے گی اور مہنگائی میں جانا پٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی کوئی ذرا سہولت ہو جائے گی بہت زیادہ مہنگائی ہے میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں مشکل سے پہنچتے ہیں رکشے والے بہت زیادہ کرایا مانگتے ہیں بس سے چلنی چاہیے آپ کیا کام کرتے ہیں ہم بھی پرائیویٹ جوب کرتے ہیں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں زارہ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا لیکن یہ جو سفری سہولیات ہیں یہ بہت مشکل ہے ان کے بحث چلنے کا ٹائم ہو گیا جی یہ گفت کو سننے ہیں وہ کہنے ہیں کہ اکثر صورتی حالی ہو جاتی کہ خواتین کے لیے بہت مشکلات ہیں مریم نواز وزیراللہ پنجاب بنجل نے کہا کہ خواتین کے لیے میں بہت تحفظ محول جو ہے وہ بناوں گی لوگوں کو سہولیات دوں گی خواتین کے خاص طور پر بڑی توجہ دی جائے گی لیکن مستحی ہے کہ جو بسے ہیں اس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی کیوں انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ بائیک چلا رہے ہیں اچھا بائیک چلا رہے ہیں کیا سا چل رہا ہے کام بس پٹرول مہنگا ہو گیا کچھ بچتا ہے بس بچنا کیا گزارہ ہو رہا ہے ایک وقت پر روٹی پوری کر رہے ہیں ایک وقت کی تین وقت کی نہیں دو کی بھی نہیں ایک یہ سارا دن چلائیں گا شام کچھ آگے بچوں کو کچھ لے کر جائیں گے پٹرول بہت مہنگا ہے بیلے جو اتنے زیادہ آ رہے ہیں پچھلے مہینے میں نے پچھ پیزنزہ زمہ کر رہا ہے اس مہینے میرا اسی ازار پیہ بھیلایا ہوگا ہے گیس کا اسی ازار ابھی میں نے گیس اتار دی ہے گیس اتار دی میں نے سننڈر لیا ہوں بھائی یہ استعمال کر لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا کریں منگیائی بہت ہے بہت مشکل ہے نئی حکومت سے یہ ایک رویسٹ ہے مریان نواز صاحب سے منجاب کی جو نائم مینسٹر ہے کہ میر بانی کر کے آپ اس ملک کا سوچیں ملک کی عوام کا غریب عوام کا سوچیں کچھ ان کو رلیو دیں تاکہ غریب عوام ایک وقت کی روٹی آسانی سے خواہ سکے بہت شکریہ یہ گفت کو سننے ہیں لوگوں کی اور عوامی رائے ہم آپ کو سنوان ہیں لوگ پریشان ہیں آ کے ان کو سہولت آنے ہی ملتی سفری سہولت کیسے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں کہاں ہے پہ آئے گھر گھوہوں پر کڑ آ رہا بس کا انتظار کر رہے ہیں کتنا ٹائم لگاتی ہے بس بس تکریبہ آپ آئے گی پندرہ بیس منٹ بعد آئے گی آپ ابھی کہاں سے آئے ہیں ابھی کہاں سے آئے ہیں عام کہاں کر رہے ہیں زمان پارک زمان پارک زمان پارک سے یہاں تک کیسے آئے پیدل پیدل اور یہاں سے آپ بس پہ جائیں گے بس کا انتظار ہے بس آئے گی بیس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد کتنا ٹائم لگاتی ہے اور یہاں سے کتنا کرایا لے گی سو روپیہ لیتے ہیں سو روپیہ لیتے ہیں تو روز آتے ہیں سو روپیہ ایک سائٹ کا سو دیکھے آتے ہیں سو دیکھے جاتے ہیں دو سو روپیہ تو یہی ہو گیا تو کماتے کیا ہیں بھائی یہ بزار روپیہ ہے بزار روپیہ زمان میں روٹی بھی کھانی ہوتی ہوگی روٹی تو گھر سے جاتا ہے چائے پینی ہوتی پچاس روپیہ وہ نہیں پیدل پچاس روپیہ چائے پی ایک چائے پیتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے بس سے چلنی چاہیے سرکاری کم کرائے کے ساتھ ہاں جی وقت بھی بچے وقت بھی بچے پہ کرایا بھی بچے کرایا بھی بچے غریب کو سہولت ہو ملکل ہونی چاہیے نا آپ کہاں جا رہے ہیں میں جا نہیں رہا میں آپ کو دیکھ کے ویسے آئے ہوں مجھے دیکھ کے آگے کیا کرتے ہیں میں ابھی کوئی کام نہیں کر رہا میری دونوں لاتو ٹوٹی ہیں ایسے ہوا کیا ہوا یہ میں باسٹے کلینڈر کے رہنہ میں باسٹے کلینڈر کے رہنہ میں ایسکیڈانڈ ہوئے باسٹے کنڈکٹر تھے ایکسیڈنڈ ہوئے وہ جو آپ کا تماشا پروگرام چلتے ہیں وہ فاظ شباز خان میں اس کے بہت پہن ہوں پہلے میرا انٹرویو بیرل ہوا تھا اسے لاہور نیوز پر بیرل ہوا تھا بیرل ہوا تھا کیا کہا تھا آپ نے وہ ٹیشن پر میں فیس بللہ پانی پلوار رہا تھا اچھا تو آپ کام نہیں ہے میرا کوئی کام نہیں لگ رہا کام نہیں لگ رہا آج میں کام کے چکروں میں میں کام کے چکروں میں آ رہا تھا تو میرا کوئی کام کاروبار نہیں ہے آپ میرے گھر جا کے دیکھیں میں ڈیلی فون کرتا ہوں کہ آپ میرے کال نہیں اٹھاتے وہ دوسرے بھی جو شام کو تماشا پروگرام چلتے ہیں میرے کال نہیں اٹھاتے میرے گھر میں نہ کوئی آٹا نہ کیوں نہ چینی کوئی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کام کی خاطر کیا تھا دکھے کھا کھا کہ کئی کام نہیں ملتا میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں یہ اتر ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پہ جو راڈ ڈال ہوئے ہیں راڈ ڈال ہوئے ہیں یہ بہت شدید ارتکر ہیں میں اپنا علاج ہی نہیں کرا سکتا میرے گھر جو بچے ہے بیٹا اس کا چہرہ جا کے دیکھیں میں اس کا بھی علاج نہیں کرا سکتا یہ جو حکومت کہہ رہی ہے پہ یہ فری راشن کیا دے رہے ہیں فری راشن یہ تو ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں اپنوں کو دے رہے ہیں انہوں نے قریب ہے وہاں کو کیا دینے آپ کو نہیں مل رہا کہاں مل رہا ہے آیا نہیں آپ ہی لائے نہیں آیا ادھر تو بہت دور کی بات ہے آنا تو بہت دور کی بات ہے حمزہ صاحب دی کوٹھی دے جا کے دکے کھا کے ہیں میں پرسو کیا تھا اس کے پہلے بھی کیا تھا مار روڈ اندر جو اٹھ کلاب اتھے نہیں جوان دینے کیا کریے یہ حکومت ہے میں کوئی نوکری نہیں دے رہا کوئی نوکری نہیں کچھ بھی نہیں گیس کیا بیل داس ہزار پی آگئے داس ہزار پی یہ کیا کریں گے اب جیسے اللہ تعالی نے ان کو موقع دیے اب یہ ایسا کریں اللہ تعالی نے ان کو موقع دی یہ جو سارے کٹھے ہو گئے یہ ملک کے بارے میں کچھ سوچیں غریب غریب کے حق میں کچھ سوچیں میں گئی کم کریں میں گئی کہ جو توفان آئے ہوئے اس کو کم کریں اب جس کے گھر میں کوئی نوکری نہیں ہے جس کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ مل کہاں سے دے کر روٹی کہاں سے کھائے گا روٹی تو بہت دور کی بات ہے وہ گھر کے سرکٹ کیسے چلائے گا نہیں چلا سکتا اس کے بعد گفت کو سننے آپ نوجوان کی اور وہ کہہ رہے کہ اللہ نے ان کو موقع دی ہے یہ جو حکومت بنی ہے پنجاب میں وفاق میں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اس مرتبہ کچھ ڈیلیور کریں کچھ کرنا ہوگا ان کو یہ کچھ کریں گے تو غریب کی زندگی بہتر ہوگی غریب کی زندگی بہتر ہوگی تو ان کی سیاست بہتر ہوگی ان کی سیاست بچے گی ان کا مستقبل بچے گا کدھر جا رہے ہیں آپ میں دربار سے آیا ہوں دربار سے آیا ہوں جا کر رہے ہیں میں آئے ساتھ تک جا رہا ہوں تو دربار سے یہاں تک کیسے آئے ہیں یہ بیدل بیدل آئے ہیں پھر بار تو بڑا دور ہے یار یہ ہی تو سفر کرتے ہیں آپ آگے کیسے جائیں گے شکر جو اللہ بہتر کرے گا بس کا انتظار کر رہے ہیں بس کتنی دیر بعد آئے گی یہ کوئی پانچ مین یا داس مین آجائیتی ہے آجائیگی کتنا کرایا لیتی ہے یہ کوئی پچیس روبے لیتی ہے پچیس روبے لیتی ہے پچیس روبے لیتی ہے جی بس کا انتظار جاری ہے بریک لیتے ہیں بریک آتا ہے جاری رہے گی ساتھ رہی ناظرین بریک بائیک نو پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں بات کر رہے ہیں لوگوں کے لیے سفری سہولیات کی مشکلات کی پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں کس طریقے سے سفر کرنا پڑتا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی ان کو مزید بوجھ پڑتا ہے کیا کرتے ہو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہو آئی ٹی آئی ٹی کر رہے ہو آگے یہ ہی جوب کریں گے اور کیا کریں ہی آئی ٹی میں اچھی طرح پڑ رہے ہو کیونک مسئلے gateway میں بڑا فیوچر ہے جی جی وہی جوب کریں گے کمپلیٹ تو ہو جائے confused ابھی یہاں سے کہاں جا رہے ہو ابھی اسلام آباد جانا ہے بس کا انتظار کر رہے ہو بس مل جاتی ہے آرام سے انتظار ہی کر رہے ہیں ابھی تو دیکھیں کتی دیر ہوگی انتظار کرتے ہوگی کافی دیر ہوگی دس بیچ منٹ ہوگی ہوگی ابھی یہاں سے کہاں جاؤ گے ابھی یہ کس اڈے پہ جاؤ گے یہ تو کنفرن نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے یارستام باز بھر کیسے جاؤ گے مل جائے گی نا باز ہی آرہا جی میں جا رہے ہو ہم ادھر ہی آئے دیر پورٹ پہ جانا تھا ملیشیا جا رہا ہوں آپ ملیشیا جا رہے ہو کیا کرنے کڑے ہو جاؤ وزٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہو میں آٹو کیٹ کا کام کرتا ہوں اسیام آباد میں کیسا چل رہا ہے کام بہت اچھا ماشاء اللہ چل رہا ہے ملیشیا دیکھنے جا رہے ہو کہ میں وہاں پہ سٹل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا جی بالکل اسی سوچ پہ جا رہے ہو پاکستان چھوڑ کے چلنے جانا ہے یہاں کے الاد نہیں ٹھیک اب پہلے سے بود رہ چکے ہیں الاد ٹھیک نہیں ہے نہیں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی پہلے کیا تھا پہلے انسانیت تھی اب وہ انسانیت بھی نہیں ہے نا کوئی لوگ قدر کرتے ہیں نا کوئی چیز ہے کام کی بھی قدر نہیں ہے جو کام کرتا ہے مہنتی انسان ہے اس کی بھی قدر نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے یعنی ریوارڈ نہیں اچھا ملتا ہے نہیں ریوارڈ نہیں پیسے نہیں حساب سے ملتے ہیں بارس ریوارڈ ملتا ہے اس لیے جا رہے ہو وہاں پہ ہر جونسی بھی کنٹری ہے ہمارا پاکستان کوئی بھی جاتا ہے اچھا کام کرتا ہے ان کو فیوچر اپنا ٹھیک کر سکتا ہے یہاں پہ نظر ہی نہیں آرہا تو بس کا انتظار کب سے کر رہے ہو بس کا بھی پانچ منٹ ہو گئے انتظار کر رہے ہو یہ دفتگو سبنے لوگوں کی کیسے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں گھر جا رہا ہوں گھر کدھر ہے آپ کا گھازی آباد تو کہاں سے آئے میں آفس ہے آفس کہاں پہ ہے یہ ایمپریس روڈ پہ تو یہاں تک کیسے آئے جی میں یہاں پہ رکشے پہ کتنہ کرایا لگا تیس روڈ پہ یہاں کے آگے چاہتیس روڈ پہ آگے کے ساٹھ روڈ پہ روز کے یہ لگا ساٹھ جانا ساٹھ آنا تو بہتر نہ ہو کہ بس سے چلے سرکاری بس سے چلے بلکہ آسے ہونا چاہیے بس سے ختم ہوئی ہیں پہلے تو چلتی تھی بلکل چلتی تھی والگو بغیرہ چلتی تھی اس کا ختم ہونے سے کتنا نقصان ہوا کافی نقصان ہوا یہ رکشے لے تو اپنی من چاہیے یعنی کہ مانگتے ہیں پیسے کوئی سے وہاں سے یہ کہتے ہیں سوربے لگتا ہے کیشن کا ایسے بھی مرضی سے مانگتے ہیں وقت بھی مرضی سے مرضی سے مرضی سے بلکس سواری ملے گی چلیں گے بہر جو کیا کریں بس کو یہ ہے چاہت پانچ سواری ملے گئے یہ اپنی سواری اپنے ساپ سے نکلتے ہیں بھائی جن جب تک ہمارا رکشہ پول نہیں ہوگا ہم نے نہیں چلنا نہیں چلنا چاہے وہ آپ کو گھنٹا لگے یا پانچ من لگے ایسی ایسی یہ آپ پہ ہے بلکو ایسی تو جاوب کرتا ہے اس کے لئے تو بڑا مشکل ہوتا بھائی میں نے نوکری پہ پہنچ میں نووے پوائنٹ ہوتا ساڑے نوو پہنچتا ہوں صبح آٹھ پہ نکل کے صبح آٹھ بجے نکل کے بھی اب نووے پہنچتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ٹریفک جام فلانہ جام سواری کا انتظار ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو لوگوں کو پہر آ کے سے دفتر سے ڈانٹ نہیں پڑتی نہیں ڈانٹ کیا پہنڈی پنچنگ مشین ہے پیسے تو نہیں پیسے کارتے ہیں ہر مینے پیسے یعنی غریب کے لیے مشکل ہے مشکل ہے بلکل ایسی ہے پہلے تو سفر سفر کے لیے مشکل اٹھائیں بلکل ایسی ہے کرایا بھی زیادہ بھریں ایسی ہے اور پھر آگے سے جو تنخواہ ملنی ہے اس میں بھی پیسے کارجائیں ایسی ہے بلکل ایسی ہو رہا ہے تو پہتر ہو بسے چلنے چاہیے بسے چلنے چاہیے بلکل ایسی ہے یہ گورنمنٹ نئی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے بسے چلائیں لوگوں کو سوچنا بلکل ایسی ہو بہت شکریہ یہ گفت کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور عوامی رائے جو ہے ہم آپ کو سنوارے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کا یہی کہنے کہ بسے چلنے چاہیے اس وقت آپ درہا مناظر دیکھیں کہ اس وقت یہ جو چنگچی رکشے ہیں یہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور سواریاں جائیں وہ ساری چنگچی رکشوں پہ یہ سفر کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ جو بس ہے وہ آنی نہیں ہے چنگچی رکشوں پہ جو سوار لوگوں سے بات پرستا ملکو کیسے ہیں آپ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت آفیس سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں تو یہ رکشے میں مشکل نہیں ہوتی اب تو بہتر نہ ہو کہ سرکاری بسے چلے جو ایک زمانے میں چلتی تھی وہ اسے بھی بہتر ہو جائے گا کہ پیسہ بھی بچے وقت بھی بچے وہ اسے بھی بہتر ہو جائے گا کہ سرکاری بسے چلے گا کتنا آپ کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ آ جاتا ہے روز کا سو ڈیٹھ سو روپے آ جاتا ہے وان سائٹ آج جی وان سائٹ یعنی اگر ڈیٹھ سو وہ اتنا ہی بنے گا جو گورنمنٹ بنائے گی تو اس پہ وقت بھی لگتا ہے یہ بھائی جب تک سواریاں نہیں بڑھتی بزار بھی چلتے رہتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ضائع ہوتا ہے آپ کہا سے آ رہی ہیں فروق آباد سے جی فروق آباد سے آ رہی ہیں کیا کرتی ہیں آپ شوری نے نہیں جوب کرتی جوب کرتی ہیں کتنا مشکل ہے خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا مشکل ہی ہے وہ بس سے چلنی چاہیے چلنی چاہیے نا کرایا اتنا لگ جاتا کرایا بھی بہتر ہوگا سیکیور بھی ہے بلکل بس سے چلنی چاہیے یہ خواتین کی آواز اور بوکیری کے مشکل بھی ہے کرایا بھی زیادہ ہے بس سے چلنے چاہیے لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیراللہ پنجاب اس وقت خاتون ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں خواتین کے لیے بہتر محول پروائیڈ کروں گی خواتین کو بہتر سہولیات پروائیڈ کروں گی تو یہ خاتون کی آواز ہے جو وزیراللہ تک پہنچنی چاہیے کہ خواتین جو کام کرنے کے لیے گھر سے نکل دیئے یہ ورکنگ وومن ہے اور یہ ورکنگ وومن بتا رہی ہے کہ میں گھر سے نکل دیوں کام کے لیے تو ریکشوں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو تو محفوظ سفر بھی ہے وقت کی بھی بچت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کرایا ہے جو جے پہ بھاری پڑتا ہے اس کی بھی بچت ہے کدھر جا رہے ہیں اب کام پہ جا رہے ہیں کہاں سے آئے یہ باولپور سے یہ زیلاللہ تصصیل دنیا پر سے تو بس کا انتظار کب سے جاری ہے نہیں میں سر چنگچی رکشے کا انتظار کروں میں نے یہ ساتھ ہی جانا ہے بہو والے چنگچی رکشے کا انتظار کر رہے ہیں کتی دیر سے پانچ منٹ ہو گئے رکشے تو بہت آ رہا لیکن جگہ نہیں بن رہی تھی اس لیے جگہ نہیں بن رہی اب جو خالی آئے گا اس پہ جگہ میں لے گی اب دو تین گئے ان کے پاس ساتھ لیڈیس تھی اس لیے ہم نہیں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ لیڈیس تھی اس لیے ہم آنے ہی بیٹھ رہی ہیں یہ اب آئی ہے جی سپیڈو بس جب سے ہم کڑے ہیں تقریبا ہم نے خود اس کو منیٹر کیا تو یہ آدھے گھنٹے بعد جو بس ہے وہ آئی ہے تو سپیڈو کو ڈرائیور سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ سروس لیٹ کیوں نہ شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کا ٹائم بہتر جو تھا وہ کیوں نہیں اس پہ ملدرہ ملدرہ کیسے ہیں آپ یہ لیٹ ہونا کیوں کہ شروع ہو گئی یہ ٹرافو کی مسئلہ ہے ٹرافو کا مسئلہ ہے ٹرافک کا مسئلہ ہے آپ کا ٹائم کیا ہے سٹاپ تو سٹاپ یہ پندرہ سیکنڈ کا پندرہ منٹ پندرہ سیکنڈ نہیں نہیں ایک سٹاپ دوسرے سٹاپ کتی دیر میں مہنچتا ہے پانچ منٹ میں سات منٹ میں یہاں تو بھی آپ کو آدھا گھنٹہ لگیا آہ تو گڑی شو ہو گیا آپ پہ جا کے دیکھ رہے ٹرافک جائے میں اس وجہ سے کتنی بس سے چل رہی ہیں اس وقت آپ کی سپیڈوں کی کتنی بس سے چل رہی ہیں سو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو بس سے چل رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرافک کی وجہ سے مستہ کی بچھے گڑی شاہر میں ٹرافک بس ہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ یہاں پہ لگ گیا یہ ایک واحد سروس تھی جس کے ہم تعریف کر رہے تھے کہ یہ ایک واحد سروس ہے جو لہور شہر میں بہتر انداز سے چلتی ہے پندرہ سیکنڈ کا اس کا سٹاپ ہے بس سروس جب چلائی جاتی ہے سرکاری طور پر اس نے سٹاپ پر آنا ہے رکنا ہے سواری بٹھانی ہے اور اس نے آگے چلے جانا جبکہ پرائیوٹ بسوں کا مستعی ہے کہ اس نے جب تک سواری مکمل نہیں ہو جاتی بس بھی بھر جاتی تب تک اس نے چلنا نہیں تو لوگوں کا وقت بھی زائع ہوتا ہے پھر کرایا بھی زیادہ ہے کرایا بھی غریب کی جو جیو ہے اس پر بھاری پڑتا ہے اور لوگوں کو سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی ہی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی میں لوگ مزید پیس جاتے ہیں جب ان کو سفر کرنا پڑتا ہے جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سوہ کروڑ کی عبادی کے شہر میں تقریباً دھائی سو بسے ہیں جو صرف چلتی ہیں جس میں میٹرو بس شامل ہے پچاس بسے میٹرو بس کی شامل ہیں اور دو سو بسے سپیڈو ہیں جبکہ یہ سپیڈو کا ڈرائیور آپ کو بتا رہا ہے کہ ہماری سوہ سوہ سوڑیٹسو بسے جو ہے وہ چل رہی ہے جو دادہ شمار سپیڈو والوں کی جنب سے وہ تقریباً دوستو کے ہیں کہ دوستو بسے چلتی ہیں اکیس روٹس پہ جو بسے ہیں وہ لا ٹرانسپورٹ کی بند ہوئی اب اس کو کئی سال بیٹ چکے ہیں اس کا متبادل نہیں ہے کبھی لاہور شہر کی عوام کو بتائے گا کہ آپ کے لئے الیکٹریک بسے آ رہی ہیں کبھی بتایا گیا کہ لاہور کی کنال لوڈ میں ٹرام سرویس چلنا شروع ہو چکی ہے یہ بزدار دور میں ہمیں بتایا گیا کہ ٹرام سرویس چل رہی ہے حالات بہتر ہو جائیں گے لوگوں کو بہتر سفری سے مہیا کی جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو چلنے والی بسے تھی وہ بھی بند ہو گئی روٹس بند ہو گئے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اس وقت اداد و شمار کے مطابق تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ مسافر جو ہے وہ روزادنا کی بنیاد پہ ان اکیس روٹس کے بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اب تعداد اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اضافہ ہوتا جائے کہ جب تک بہتر پبلک ٹرانسپورٹ یا بہتر سفری سہولیات مہیا نہیں کی جائیں گی اس وقت بھی لوگ یہ ارکشوں پہ اور یہ پرائیوٹ بسوں پہ سفر کرنے پہ وجہ رہے ہیں یہ بس ابھی بھی کھڑی ہے اور یہ جب تک اس کی سواریاں مکمل نہیں ہوں گی تو یہ آگے روانہ نہیں ہوں گے اس باس میں بیٹھنے والے لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں پوچھ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ گرین سیڑی کتی دیر ہوگی بس پہ بیٹھے ہوگی دا سکتہ کہاں سے بیٹھے ہوگی ٹیشن ٹیشن سے ٹیشن پہ کتی دیر لگی بیٹھنے تو توڑ گی اچھا آپ خوش قسمتیں بیٹھے تو سکت پڑی یہ بسیں ٹائم زیادہ نکھاتی ہیں نہیں کونی نکھیں کتنا قرائے نے دیئے اسی روپے تو روز آتے جاتے ہیں نہیں کبھی کپر کام نہ آ آپ سفر کرتے رہتے ہیں بس پہ یہ جو مزور فیدہ قرائے سے زیادہ چارج کرتے ہیں قرائے زیادہ چارج کرتے ہیں سرکاری بس سے نہیں چلنی چاہیے سرکاری چلنی چاہیے سرکار تو سوئی ہوئی ہیں سوئی ہوئی ہے نا اتنی مہنگائی کے دور میں یہ قرائے بھی زیادہ وقت کا بھی سے آکھ یا بہت زیادہ ٹائم بھی زیادہ ہی کنف تک سواری بھرتی نہیں تب تک بس چلنی ایسی ہے کافی دیر سے کھڑی ہیں کافی دیر سے کھڑی ہے کافی دیر سے یہ이یں کھڑی ہے پیچھے کتنا کھڑی ہوئی ہے پیچھے بھی کافی دیر کھڑی رہی ہے یہ یہ گفت گزن رہے ہیں لوگوں کی اور یہ پرائیوٹ بسیں ہیں پرائیوٹ بس میں سفر کردے والے لوگوں کی مشکلات ہیں آپ کتر جا رہے ہو؟ میں ابھی آیا ہوں پیپر دے کر آ رہے ہو؟ جی کہون سا؟ اسلامی سٹڈیز کا انٹرمیڈیئٹ یا میٹرک میٹرک ہے میٹرک کا تو بس مل جاتی ہے؟ آدھا گھنڈا بیج کرنا پڑتا ہے روزانہ روزانہ؟ توبہ کے وقت بھی اور شاہ پیپر دینے جانا ہو اور لیٹ ہو رہے ہو تب کیا ہوتا ہے؟ پیپر میں لیٹ ہو گئے تھے پیپر میں لیٹ ہو گئے تھے جی کتنا لیٹ ہو گئے؟ تقریبا میرے داسمیٹ رہا گئے تھے ادھا جا کر میں پڑھنا بھی ہوتا ہوں مگر پیپر بھی لیٹ ہو گیا تھا داسمنٹ جایا ہو گئے کیوں کہ بس نہیں ملی تھی؟ بس لیٹ ہو جاتی ہے نا بس لیٹ ہو جاتی ہے بس جب تک سواری نہیں بڑھتی چلتی نہیں ہے وہ گئے کہتے ہیں پیچھے سے بڑھی آئی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ڈبل بیجے نا تاکہ ابھی فائدہ ہوگا ہم بھی ٹائم پہ پہنچے یا سرکاری بسے چلائیں یا سرکاری بسے چلائیں یہ پھکڑ لو اپنی رول نمبر سلپ یہ سٹوڈنٹ جس کی گفتی کو سننے وہ گئے ہیں پیپر دینے جانا ہو تو لیٹ ہو جاتے ہیں مشکلات ہیں بس نہیں آتی ٹائم سے نہیں آتی کرایا زیادہ لیتی ہے سٹوڈنٹ نے پیپر دینے جانا ہے تو اس کو لیٹ ہو جاتی ہے یہ پرابلمز ہیں اس طرح روز مرہ زندگی میں جو لوگ مختلف کاموں کے لیے باہر نکلتے ہیں کاروبار کے لیے باہر نکلتے ہیں جوبز کے لیے باہر نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کسی امرجنسی کے صورت میں باہر نکلتے ہیں ان کو جب اپڑک ٹرانسپورٹ نہیں ملتی اللہ نے کمانا